میں گرام پچورہ سے اپنے پدھانی پتھ کے لئے امیدوار ہوا ہوں میں صرف اس لئے کھڑا ہوا ہوں کہ تاکہ میں اپنے گاؤں کا بکاس کر سکوں پہلا میرا مددہ ہے میرے گاؤں میں فیلڈ نہیں ہے کوئی بچوں کے لئے دوڑنے کے لئے برجس کرنے کے لئے ایکسرسائز کرنے کے لئے میرا گاؤں کا یوبہ بچیاں صرف وہ صرف بناسکی اور جا رہا ہے میں دیکھتا ہوں ادھر سے لے کے ادھر تک تو میرا یوبہ بھائی صرف بناسکی اور جا رہا ہے صرف دارو کا استعمال کرنا جاتا ہے تاکہ وہ دوڑھ کا نہیں استعمال کرنا چاہتا اگر دوڑھ پیے گا تو اس کا سریر ہوگا سریر ہوگا تو اس کا ہشٹ پشٹ کوئی بیماری نہیں ہوگی بیماری نہیں ہوگی تو وہ اس کا پیسہ اس کے ساتھ رہے گا بچے گا اور سپورٹ میں امبر رہے گا نوکریوں میں جائے گا اس کی ماں باپ سکھی رہیں گے ماں باپ کی سیوہ کر سکے گا اور میرا دوسرا پریاس رہے گا جو میرے گریب بھائی بہن ہیں ان کے لیے جو اپنے بہنوں کی سادھی نہیں کرنا کر پاتے ہیں انہوں بڑی پریشانی ہوتی ہے کرجا اٹھا لیتے ہیں بعد میں ان کی جمین بک جاتی ہے تو میرا یہی پریاس رہے گا میرے گرام باشیوں سے کہ مجھے ایک بار پردھان چنے اور مجھے سیوہ کرنے کا موقع دیں اور میں چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کا نام روشن ہو اور میں اپنے گاؤں میں کم سے کم پانچ کنیاؤں کا سادھی سمیلن کے روپ میں یعنی کی سیوہ کے روپ میں کرنا چاہتا ہوں ہر بیس ہوگا اور پی پورے گرام باشیوں کے سہیوک سے ہوگا سکھشا کے روپر یہ کہنا چاہتا ہوں میں میرے گاؤں کا اسکول کے بھل اوکی بھل آٹھ پاس تک ہے میرا میرا یہ پریاس رہے گا کم سے کم انٹر پاس تک ہو جائے میرا گاؤں کا اسکول میرے بھائی بہن یہیں پڑھیں باقی جو بھی بیوستہ ہیں سوست بیوستہ ہیں یہاں میرے گاؤں میں نہیں ہیں میرے گاؤں کے لوگوں کو مو جانا پڑتا تھوڑے سا بھی جکھام ہو جائے مو جانا پڑتا ہے تو یہاں بیوستہ رہے گی تو اتی اتمن رہے گی